کرائیم برانچ اور مڈوطال پولیس نے تین گانجہ تسکر کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی کرائیم برانچ کو مقبیر سے سوچنا ملی کہ رائیپور سے بڑی ماترہ میں گانجہ لائے جا رہا ہے اس نے کارواہی کو انجام دیا اور دین دیال باسسٹین کے پاس سے دو پروش اور ایک مہیلہ کو گرفتار کر لیا ان کی بیک کی تلاشی لگئی تو بیک سے 28 کلو گانجہ برامت ہوا عوید روپ سے لائے جا رہا گانجہ پولیس نے برامت کر لیا ہے پولیس کی گرفت میں آئے انشل رائیپور کا رہنے والا ہے اور سورف گہلپور کے تری مورتی نگر میں رہتا ہے گرفت میں آئی مہیلہ پناگر کے دیوری میں رہنے والی بتائی جا رہی ہے ان میں سے ایک کے خلاف پناگر میں گانجہ تسکری کا معاملہ بھی درج ہے مہدہ کے دورہ مادک پدارت کو کی آوید پریبہن آدھی پر روپ لگانے کے لیے نردشت کیا گیا تھا اسی تارتہ میں میں کل کرائیم برانچ کو ایک سوچنا ملی کہ دین دیال باسسٹین کے پاس کچھ لوگ بھاری ماترہ میں گاجہ لے کے مووز کر رہے ہیں ان کے دورہ بتایا گیا برش نتیگاریوں کے دورہ ٹیم گرثت کی گئی جس میں سمبندیت جہاں پہ مکتری نے ستھان بتایا تھا بسسٹین پھول کے پاس وہاں پہ پہ پہنچے تو وہاں پہ جیسا ہولیا بتایا گیا تھا ہوس ہولیا کے تین لوگ ملے ان سے جب پوچھتانچ کیا گیا تو اس میں ایک نے اپنا سورف شونی نام بتایا دوسرے نے انسو چوتری ان کے ساتھ ایک مہلا بھی تھیں ان کے پاس وائٹ کلر کے بیگز تھے جس میں ساڑھیا رکھیں تھیں ساندھی ہوا اپن کے دورہ کربائی کی گئی ساڑھیوں کے اندر پروپر طریقے سے گانجے کو پیک کر کے رکھا گیا تھا اس کو نکالا گیا اور بیدھانک کربائی کی گئی ان کے پاس کوئی گانجے کے سمبند میں کوئی لائسنس کے رہے تھا اس کو بیدھانک کربائی کی گئی اکنے کلو گانجے پہ پہیا گیا یہ تو الگ الگ جگہ کے رہنے والے ہیں ایک جو انسول ہے یہ رائیپور کڑشلیان کا ہے اور جو سورب ہے ترمورتی نگر گوہلپور کا ہے اور یہ محلہ دیبری پناگر کی ہے اور یہ سمبت ہے رائیپور سے آ رہے تھے ابھی تو پرانا ایسا کوئی گانجے سے سمبندیت اپراد اس کا نہیں ملا ہے ایک اروپی کا مارکیٹ کا پناگر نہیں ملا ہے